بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میری آواز آپ کو آر ہی ہوگی حفظ جی آج جو ہمارا کام ہے ہم تھوڑا سا ریویجن کریں گے اپنے کچھ لیکچرز کی وہ کون سے لیکچرز ہیں جو آپ لوگوں کو اسائنمنٹ دی گئی تھی سیٹڈے اور سنڈے کے دوران وہ لیکچر ان میں سے ایک ڈی بی سکین ہے ڈی بی سکین الگریتم کو ہم دیکھیں گے ریوائز کریں گے کچھ کنسیپس آپ کو کلیر ہیں کچھ میں یہاں پہ بولوں گا پھر اس کی کوڈنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم آپٹکس کو دیکھیں گے کہ ڈی بی سکین کے اندر ایڈیشن جب ہم کسی چیز کی کرتے ہیں تو آپٹکس کس طریقے سے بنتا ہے الگریتم اور اس کے بعد ایڈ دی انڈ ہم جی ایم ایم یعنی کہ گوشیان مکسچر موڈلز کو دیکھنے والے ہیں ان تینوں کی تھیوری انشاءاللہ آج ہم کور کریں گے پھر اس کے بعد پریکٹیکل کی طرف چلیں گے ویڈ کوڈنگ تو سٹے الیٹ اور ساتھ ساتھ میری باتیں سنتے جائے گے ریزن یہ ہے کہ اگر آپ آج صحیح طریقے سے غور سے باتیں نہیں سنیں گے تو شاید آپ ٹھیک طریقے سے سمجھنا پائیں آپ پھر لائٹ آن کرنا کیونکہ یہاں پہ اندھیرہ ہو جانا ہے پھر تو پھر فلو کے اندر بندے کو بھول جاتا ہے لائٹ آن کرنا موسیقا سٹارٹ کرتے ہیں کلسٹرنگ الگوریثم کی بات کی جائے تو اس کے اندر جو ایمپورٹنڈ الگوریثم ہے وہ ہمارے پاس کلسٹرنگ آتے ہیں ہائرائرکی کے لئے کلسٹرنگ آتے ہیں اور اس کے بعد دینسٹی بیسٹ الگوریثم آتے ہیں جس کی بارے میں ہم آج دیکھنے والے ہیں اچھا کلسٹرنگ کے سٹارٹ کے اندر ہم نے جس چیز پر زیادہ فوکس کیا تھا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم بیسیکلی انسپروائز لرننگ کو دیکھ رہے ہیں آج کل ٹھیک ہے تاکہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے چیز کے انسپروائز لرننگ کیوں دیکھ رہے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے انسپروائز لرننگ کے اندر صرف فیچرز ہوتے ہیں آپ کے لیبلز نہیں ہوتے ہیں سپروائز میں فیچرز اور لیبلز ہوتے ہیں انسپروائز میں پہلی جو ٹائپ ہم نے دیکھی تھی وہ تھی کلیسٹرنگ بیسٹ الگوریتھم جس کے اندر ہمارے پاس کمینز کلیسٹرنگ ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کمینز کا پلاس پلاس ورین آگیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہائیر ایریکل ہائیر ایریکل کلسٹرنگ آ رہی تھی اس کے ساتھ ہی ہم نے دینسٹی بیس کلسٹرنگ کو بھی دیکھنا ہے بھی اور دینسٹی بیس کلسٹرنگ کے اندر ہمارے پاس جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور ہم آگے چلیں گے آپ لوگوں نے دینسٹی بیس کلسٹرنگ کے بارے میں پڑھا ہوگا پچھلے دو دنوں کے اندر تو کون کون سی چیزیں آپ کو سمجھ آئی ہیں کہ دینسٹی بیس کلسٹرنگ میں یہ چیز ہوتی ہے ایڈیا بہت دائی آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا لیکن پھر بھی ہم اس کو پورے پوائنٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں ہم نے کیمیز دیکھ لی ہرائرکیکل دیکھ لی یہ دو ہم نے ٹائپز دیکھ لی ہے تیسری ہمارے پاس دینسٹی بیس کلسٹرنگ کے اندر آتی ہے دی بی سکین اور ایک اور آتی ہے آپٹکس اور اس کے بعد ہم جی ایم ایم دیکھنے والے ہیں گوشن مکسٹر موڈلز تو اب ہی پہلے کے لیے ہم جی ایم ایم کے پہلے اور آپٹکس کے پہلے ہم ڈی بی سکین کے اوپر بات کرتے ہیں کہ ڈی بی سکین کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی بی سکین ایک unsupervised machine learning کی ٹائپ ہے جس کے اندر کلسٹرنگ کی جاتی ہے پہلی چیز اور اگر ہم اس کے مخفف کی بات کریں کہ ڈی بی سکین جو ہے وہ کس چیز کا مخفف ہے تو اس کے لیے اگر آپ ڈیریکٹلی گوگل پہ بھی لکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آجائے کہ ڈی بی سکین is something related to density اور density based clustering کے نام ہے لیکن اس کی proper جو information ہے اس کی abbreviation کے علاوہ وہ اسی کے نام کے اندر چھپی ہوئی ہے آپ لوگوں نے ڈی بی سکین پہ کام کی ہے آپ مجھے اس کی ابریویشن چیٹ میں بھیج سکتے ہیں ابھی تھوڑا سا انٹریکٹیو رہ کے چلیں گے نا کہ ڈی بی سکین کیا ہے جی اگر ہم تھوڑا سا انٹریکٹیو چلیں گے تو میرے خیال سے بھی زیادہ بہتر ہو جائے چلیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ دی سے بنتا ہے آپ کا دینسٹی دینسٹی بی سے بنتا ہے بیسٹ دینسٹی بیسٹ ایس سے بنتا ہے سپیشل سی سے کیا بنتا ہے کلسٹرنگ اے سے کیا بنتا ہے एप्लिकेशन विद भी गया सकते हैं इसको अब N से क्या बनेगा नॉइस तो इसको अगर समझना है तो आपको पहली चीज ये समझनी होगी कि density based clustering के अंदर सबसे पहले चीज density आती है मैं आपको पहले density समझाऊंगा कि density क्या होती है फिर हम देखेंगे कि special यानि कि space का क्या चक्का है ठीक है दूसरा concept ये देखेंगे फिर तीसरा concept जारी बात है clustering करनी है वो तो आपको पता है कि clustering कैसे करनी है चोथा concept जो हम इसमें देखने वाले हैं db scan यह मैंने लिखा था density based special clustering application with noise ठीक है अगर हम सबसे पहले density को देखें तो density जो है उसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि density क्या होती है और इसको किस तरीके से define किया जाता है फिर based का मतलब आपको पता है special का मतलब मैं आपको समझाओंगा कि special क्या होती है and then we will understand clustering का आपको समझ लगी कि points को different groups में divide करना data points को different groups में divide करना clustering होती है basically उसको देखेंगे and then application with noise यानिकि noise का क्या चक्कर है application with noise का मतलब क्या इसके अंदर ठीक है वो हम देखेंगे इसका मतलब तीन basic चीजें हमें समझ नहीं है तो हमें यह algorithm समझा जाएगा ठीक है सबसे पहले बात करते हैं density की density क्या होती है density क्या होती है इसको अगर define किया जाए तो density होती है something in some space यानि के एक defined space के अंदर कोई चीजें कितनी amount में है कोई भी चीज एक defined space के अंदर यानि के number of given data points अगर हम data की बात करें तो something हमारे पास होगी number of points points कौन से data point inside जिसको बटा भी बोलते हैं over भी बोलते हैं ठले जड़ा निशान लगा के ठीक है in some space space क्या area इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम number of points in an area calculate कर लेते हैं this is called density तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम कोई चीज इस तरीके से plot कर रहे हैं something like this यह मैंने plot की अब इसके उपर अगर मैं एक दाइरा या कोई चीज रखूं और उस चीज के अंदर जितने points आगे तो यह density नहीं होगी ठीक है अब यह मैंने दो दाइरे लगाएं एक की density low है एक की high है तो किसकी density high है और किसकी low है जिस cluster में points ज्यादा होंगे उसकी density भी high होगी समझागी बात की इसका मतलब है कि यह वाले area की density फिल हाल के लिए अगर देखी जाए high है और इस area की low है क्योंकि एक ही point है ना अगर divide भी करें उतने area में एक ही point आ रहा है तो अगर मैं same धाइरा भी लगा दूँ उसमें भी एक ही आ रहा है तो density तकरीबन इसकी ज्यादा है और इसकी low है अब एक और बात करते हैं यह तो होगी density density क्या होती है राइट वो हमने देख लिया जो हमारा second point है इसी चीज़ के अंदर यानि के density के अंदर जो हमारा second point है वो है density based clustering के अंदर वो है special special किस चीज़ को show करता है वो देखते हैं space space wise अगर आप density measure करें वो हो जाती है special density ठीक है या density यहाँ पे जब लिखें न special clustering यानि के एक space for example यहाँ पे आपने देखा पहले कितनी density है फिर आगे देखा 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 तो आप سپیس وائز ڈینسٹی دیکھتے جاتے ہیں سپیس وائز ڈینسٹی دیکھتے جائیں گے تو آپ کے پاس سپیشل پوائنٹ آ جائیں گے اب یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو ڈینسٹی کی بھی ہمیں سمجھ آگی سپیس وائز جانے کی بھی سمجھ آگی اب تیسری چیز ہے نوائز نوائز کیا چیز ہے اس الگوریثم کے اندر اگر آپ اس طریقے سے دینسٹی بیسٹ سپیش وائز جاتے رہیں اور کچھ پوائنٹ پھر بھی بچ جائیں اور کسی بھی ایک دائرے میں نہ آئیں that will be called as noise یا آپ کے آؤٹ لائرز اور unsupervised learning کے الگوریثم آؤٹ لائرز کے پیش پڑ جاتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے reason کیا ہے we will see that یہ بات سمجھ آگی ہے آپ کو کوئی اس میں مسئلہ تو نہیں ہے یہاں تاکیشو کوئی نہیں ہے نا چلیں اب آگے دیکھیں یہ تو ہو گیا آپ کا جنابے والا دینسٹی کا تصور ٹھیک ہے اب اگر آپ کو بہت اچھے طریقے سے دینسٹی اور دوسری چیزوں کا بتا ہے مجھے بھی سن لیں ساتھ ساتھ پھر compare کرتے چلیں ہو سکتا ہے میں کوئی غلط بات بتا رہا ہوں جو ایسے ہوتا نہیں ہے میں بڑی confirm کر کے چیزیں بتاتا ہوں تو اگر آپ کو بتائیں تو انشاءاللہ آپ کو بھی time دیا جائے گا کہ کوئی ایسی چیز جو میں miss کر رہا ہوں تو پلیز مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے just listen to me کیونکہ ساری بات ہے آپ یہاں پہ چیزیں دیکھ رہے ہیں so you will understand اب میں نے لگایا ایک area یہ والا ایک میں area یہ لگا دیتا ہوں ایک میں بالکل چھوٹوں سا لگا دیتا ہوں ایک میں اور بھی بڑا لگا دیتا ہوں تو یہ area کون decide کرے گا who will decide this area جو آپ کی density کو calculate کرنے کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ یہ دائرے کا area کون decide کرے گا وہ decide کرے گا user یعنی کہ machine learning engineer یا data scientist you have to decide this اور اس کو EPS بھی بولا جاتا ہے اب آپ سے میرا question ہے کہ EPS کیوں بولا جاتا ہے کیوں بولا جاتا ہے epsilon ٹھیک ہے which is the radius of that circle کہ کتنا بڑا area ہونا چاہیے area سے مراد ہے کہ اس کا radius کیا ہے چاروں طرف سے تو یہاں سے جو radius ہے وہ وہاں پہ بھی یہی ہوگا یہاں پہ بھی یہی ہوگا یہاں پہ بھی یہی ہوگا because we are drawing a circle ٹھیک ہوگی بہت سمجھ آگی اب یہ E کی ویلیو یا ایپسیلون کی ویلیو آپ نے دینی ہے which is equal to the radius of that circle یا area ٹھیک ہے دوسری ویلیو ہوتی ہے کہ آپ نے ایک threshold رکھنا ہوتا ہے کہ یار minimum اتنے پوائنٹس تو آنا بنتے ہیں اگر اس limit سے کم آئے تو ہم اگلا سرکل نہیں بنا رہے مطلب یہ جو ہم بار بار سرکل بناتے جا رہے تھے اگر ایک limit سے کم آئے پوائنٹ تو ہم یہاں پہ اگلا سرکل نہیں بنائیں گی ٹھیک ہے اور ان کو بولتے ہیں minimum points یا minimum data points ٹھیک ہے سمجھ آرہی بات کی M.I.N.P.T.S. اس کو بولا جاتا ہے زیادہ تر اس کو ایسے لکھتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں number of minimum points جو اس کے اندر سرکل کے آر ٹھیک ہے اب یہ تو سمجھ آگی minimum points اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے area کا size یعنی کہ epsilon بہت بڑا کر دیا پھر تو ساری points آ جانے مطلب کیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہیں پہ اگر میں white color کے بڑے بڑے سلکر لگانا start کر دوں تو یہ تو سارے ہی آ جانے تین چار circles کے اندر تو اس کا مطلب ہے we have to define the value of that epsilon based on some parameters کہ نہ تو وہ بہت بڑا ہو کہ سبھی کو لپیٹ میں لے جائے نہ ہی بہت چھوٹا ہو کہ سبھی کو چھوڑ جائے نہ ہی وہ اس ماف کیجئے گا پھپو کی طرح ہو جو سبھی کو کہے آج جسی کون ہو گئے مطلب بالکل isolate کر لے خود کو کہ میں نے کسی کے ساتھ مل کے بہن میں نے cluster کوئی نہیں بنانا اور نہ اس چچو کی طرح ہو جو سبھی کو لے کے سائیڈ پہ بیٹھ جاتا شادی کے دن جو آپ کے مسئلے مسائل بھی نہ پیدا کرے اور کام بھی کرتا جائے اب یہ دو values user نے input کرنی ہوتی ہیں minimum points اور یہ دونوں لیکن user knowledge اگر کم مہنا تو یہ algorithm خراب کر جائے ہوں so that is why we need to know کہ ان دونوں values کو کن کن چیزوں پر depend کیا جاتا ہے اور کون سے کی parameters ہیں جو ان values کو define کر دیں یہاں تک سمجھ آگی ان دو points کی اب اس کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ نے algorithm بنانا you have to put value of EPS radius radius of that circle radius of that area inside measurement of that area اور minimum points اب اس کو سمجھ نے کے لئے کافی method ہیں اب آپ کو سمجھ آنی ہے hybrid model کی یہاں پہ hybrid model کیا کہتا ہے آپ k near as neighbor کی base پہ define کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا circle کر نے وہ میں آپ کو دگھاؤں گا so there are some tools which will tell us کہ یہ جو eps ہے ٹھیک ہے اس کی values کیسے find out کر نہیں ہے so there are methods define method minimum points کتنے رکھنے ہیں اس کے اوپر ابھی تک confusion چل رہی ہیں ٹھیک ہے اور as a whole کافی data scientists یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے چار features ہیں تو اس کو دو سے multiply کر کے آٹھ کر لو minimum points usually data scientists تو کی وَالے data scientists جو وہ ایسے کہتے ہیں کیسا کر لو second آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تین سے لے کے 10 تک کی range لگا کے سب ہی کا silver score دیکھ لو اس سے گیا ہوتا ہے آپ کو پتہ جل جاتا کہ کہ پہ لائک کرتے جو یہ distance کی value ہے اس کے اندر بھی elbow method use ہوتا ہے آپ کے نیبر کی base پہ چیک کرتے ہیں کہ distance کتنا ہے ایک point کا دوسرے point تک سبھی point کا distance چیک کرتے جاتے ہیں جس کا distance جہاں سے بڑھنے لگ جائے مطلب وہاں سے cluster بدلنے لگ گیا وہ area minimize کر کے آپ وہاں پہ ایک line draw کر دیتے بات یہاں پہ جو سیکھنے والی ہے وہ سمپلی یہ ہے کہ یہ دو چیزیں بہت زیادہ important ہوتی ہے when you are doing something related to density based algorithm جس کو DB scan بولا جاتا ہے اب سمجھ جاگی کہ ہمارے پاس کون کون سے یہاں پہ چیزیں matter کرتی ہیں اچھا جی matter کرنے کے ساتھ اب یہاں پہ آپ کو کچھ key terminologies بتانے والوں ہیں key terms key terms کون کون سی ہیں پہلے points کی بات کر لیتے کیونکہ ہم یہاں پہ data points لگا رہے ہیں جب ہم کوئی چیز draw کرتے ہم کلسٹرنگ ایسی کی جاتی ہے آپ ایسے points لگاتے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس تین قسم کے points ہوتے ہیں کون کون سے پہلے کا نام ہے core points دوسرے کا نام ہے border points اور تیسرا جو ہے ہمارے پاس data is called outlier points یا noise ٹھیک ہے سمجھ جاگی بات کی اب core points کون کون سے ہوتے ہیں core points border points and outlier points ٹھیک ہے یہ تین قسم کے points ہیں core کو بتاتا ہوں میں پھر آپ کو border کا بتاتا ہوں پھر آپ کو بتاتا ہوں آ outliers کا اب ہم نے start کیا یہاں سے randomly ٹھیک ہے میں نے ایک لگا دھائرہ something like this یہاں سے radius start کرنا اس کا اور اس طریقے سے اس کو لگا پھر ٹھیک ہے اب اس کے اندر جتنے آگے وہ core points ہو گئے یہ core points چل رہے ہیں اب ہمارے پاس اگلا core point یہ آگیا border پہ ٹھیک ہے اس سے آگے میں ریڈیس ہیسے بنانا ہے جتنا ہم distance start میں رکھ ہے رکھنے کے بعد اس کو draw کرنا like this for زاری بات drawing ایسی ہے but usually it works very well اب یہ سارے ہوگے core points جو اس کے اندر آرہے ہیں جو میں yellow color کر جاؤ ٹھیک ہے اب آپ چیک کریں core point کے radius کو draw کرتے وقت ہمارے پاس next radius کو draw کرتے وقت جتنے point آتے جائیں گے وہ سارے cluster میں پھر یہ والا point آیا اسے میں draw کیا پھر اس سے بھی آپ draw کر سکتے ہیں اس سے بھی all of them آپ draw کرتے جاتے ہیں پھر یہاں پہ اگلا radius آگیا پھر اس کا ایک میں point لیا اس سے draw کیا so on and so forth آپ کا یہ جو باہر point بچتے ہیں ان کو اگر میں red color سے نہیں green سے denote کروں یہ والا ٹھیک ہے یہ اب direct باہر ہیں something near to the other area لیکن اگر ہم یہ والا یہاں پہ ایک point ہے وہاں سے ایک اور radius draw کروں اور یہ partially اس کے اوپر آ جائے so we can say کہ یہ جو points ہیں بلکل یہ بلکل pass ہیں اس سے آگے دائرہ نہیں بنے گا but we can include them into this cluster کیونکہ radius کے اپنے محیت میں آ رہے ٹھیک ہے for example یہاں پہ یہ والا point ہے یہاں پہ یہ ہم ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں core point a point is a core point if there are at least minimum points within epsilon distance from this point ٹھیک ہے for example یہاں سے میں نے start کیا اور اس کے اندر minimum epsilon distance والے point آئے یعنی کہ 3 point اگر وہ 3 3 آتے جائیں it's fine جہاں پہ 3 سے کم ہو گئے ہم نے اس کو last point گل لینے سمجھ آری کہ نہیں آئی can show you another example let me see اگر میں نے یہاں پہ رکھی ہے وہ ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو یہاں پہ آپ کو دکھا اگر میں یہاں سے start کیا میں اس کا color change کرتا ہوں یہ میں نے یہاں سے start کیا ٹھیک ہے میں نے اپنا distance دیا اور minimum point کی average دیا کہ تین آئے ٹھیک ہے ایک یہ point آگیا اس کے circle میں دوسرا یہ آگیا تیسرا یہ آگیا صحیح ہو گیا بشک partially آیا بشک touch ہی کی ہے ساتھ still it will be considered as the minimum point تو ایک دو تین point آگے ہمارے پاس minimum اب minimum تین point آگے یہ circle ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہر اگلے circle کا ہم نے circle بنانا for example یہاں سے ایک circle اور بنے گا یہ والا ٹھیک ہے یہ circle بنا اب اس circle کے اندر minimum دو point آئے ہیں extra ایسے ہی ہے ایک یہ والا اور ایک یہ والا تو اس کا مطلب اس سے جب ہم نے circle بنایا ایک یہ point آیا یہ point آیا but there was another point جو یہاں پہ پڑا ہوا تھا ٹھیک ہے جس کے آگے کوئی نہیں بن رہا پھر circle تو وہ ہمارا border point ہو جائے جہاں پہ آگے نہ بن ے for example یہاں پہ ہمارے پاس اگر اس سے circle بنائیں تو ایک دو تین یہ بھی بن رہے ٹھیک ہے تین آگے لیکن اس سے آگے کوئی نہیں بن رہا ہمارے پاس تو یہ ہمارا border point ہو جائے سمجھ بات کی for example اب اس پہ جاتے ہیں اس پہ ہمارے پاس ایک دو تین یہ بن گے اب جب ہم دوبارہ سے اس کو بناتے ہیں تو ہمارے پاس ایک آرہ ہے دوسرا یہ ہمارے پاس border ہو جائے گا کس سے آگے کوئی نہیں جا رہا similar like this تو جو بالکل بھی کسی بھی core point کے ساتھ match نہیں کر رہے that will be considered into outlier ٹھیک ہے اب اگر کسی کو سمجھ ابھی بھی نہیں ہے you can ask me تو میں اس کو اور بھی detail میں سمجھا دیتا سمجھ آج پہلی بات تو یہ تین قسم کے پوائنٹ ہوتے ہیں a point is a core point جب at least minimum points within epsilon distance from this point is there مطلب یہ core point تب ہے اگر اس کے distance میں minimum points آ جائیں مجھے نا آپ کی شکلوں سے یہ لگ رہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی میں اس وجہ سے بار بار ایمپسائز کرنا ہوں maybe i am wrong لیکن اگر نہیں سمجھ لگ رہی تو it's good کہ میں بار بار بتا رہا ہوں آپ کو یہ point core point تب ہے جب اس کے minimum distance میں تین آ جائیں گے سمجھ آرہی یہ point core point تب ہے جب اس کے minimum distance میں تین آ جائیں گے تو یہ red ہوگا یہ point core point تب ہے جب اس کے minimum distance میں تین آ جائیں گے یہ point core point تب ہے جب اس کے minimum distance میں تین آ جائیں گے اس کے distance میں minimum تین point آ جائیں گے so now اس کے minimum اس کے distance کے اندر minimum تین نہیں آ رہے لیکن ایک core آ رہا ہے so this will be called as border point جس کے distance میں کوئی آئی نہیں رہا that will be called as outlier سمجھ آئی بات کی اب جو yellow والے ہیں آپ غور کریں کہ ان کے minimum جو ان کا distance اور میں minimum تین points نہیں آ رہے اس وجہ سے دو سار colored as yellow ٹھیک ہے یہاں پہ اگر red دیکھیں تو red کے circle کے اندر تین ضرور ہوں گے ٹھیک ہے اگر نہیں ہوں گے تو that will be called as border point right اب اس کو further explain ہم کرتے ہیں پہلے ہم دوسرے steps دیکھ لیں کہ اس میں کون کون سے steps جو ہیں وہ involve ہوتے ہیں تو جس کو minimum points کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں کہ minimum point and its neighborhood points جہاں پہ core points اور border points آتے جائیں گے وہاں پہ یہ add کرتا جائے گا cluster کو if the points does not have a sufficient number of points within its neighborhood the point is labeled as noise مطلب اگر یہاں پہ کوئی number ہی نہیں ہے points کا تو وہ noise label ہو جائے گا تو یہ iteratively procedure چلتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے the process continues until the density connected clusters is completely found یعنی کہ جتنے اس area میں point ہیں یہ سارے کے سارے found ہو گے یعنی کہ out layer کے بعد تو آگے کچھ بھی نہیں نہ چلنا تو جو دوسرے area میں points ہیں ان کے لیدہ cluster بننا start ہو جائے گا اور جب یہ clusters بن جائیں گے then the algorithm proceeds to the next unvisited point اس کی base پہ پھر next چلے گا اس کی base پہ پھر next چلے گا پھر اس کی base پہ so on and so forth اگر چار سے پانچ cluster ہیں تو وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے اس طریقے سے آ جائیں گے تو پہلے میں ایک point لگتا ہے اس کے اردگرد نمبر دیکھے جاتے ہیں پھر وہ continue ہوتا ہے step تیسرے میں اگلے cluster پہ چلا جاتے ہیں and this works in segments کہ ایک جاتا ہے پھر دوسرے پہ پھر تیسرے پہ اور یہ sequential distribution ہو رہی ہوتی ہے مطلب پہلے پہلے cluster پہ ہوگی پھر دوسرے پہ پھر تیسرے پہ تو اگر ایک point یہاں پہ ایک point ایسا لگتا ہے جو دونوں cluster میں آنا ہو تو یہ usually first cluster میں consider ہوتا ہے کیوں کیونکہ یہ sequential distribution ہے پہلا cluster اس پہ پہلے مل مار کے بیٹھ جائے گا دوسرے cluster کی باری نہیں آنے دے گا because this is going in sequence ٹھیک ہے تو یہ division جو ہے یہ already پہلے سے ہو جاتی ہے and then ہمارے پاس یہ step بار بار چلتے ہیں پہلا دوسرا تیسرا اور ہمارے پاس clusters بن جاتے ہیں ٹھیک ہے بلکل ظاہری بات ہے نا اب بھی مجھے comment میں بتایا جا رہا ہے کہ جو arbitrary point ہے یہ خود cluster میں ہوگا بلکل ہوگا نا وہاں سے تو start ہو رہا ہے کام چاروں سائیڈوں پہ تو وہ بھی include ہوگا اس کے اندر وہ تو ظاہری بات ہے common sense ہے نا کہ ایک چیز جہاں سے start ہو رہی ہے اب advantages اس کے دیکھتے ہیں پھر اس کو example میں کر کے دیکھیں گے پھر ہمیں اور بھی سمجھ آ جائے گی اس کی clearly یہ کیا کرتا ہے can find arbitrary shaped cluster it can even find a cluster completely sloundered by different cluster ٹھیک ہے تو یہ different clusters کو ہمیں بتا دیتا ہے جو پہلے ہمارے پاس نہیں تھے ان کو بھی ٹھیک ہے it has a notion of noise and it is robust to outliers یعنی کہ اگر outliers آپ کے پاس ہیں تب بھی یہ data کو handle کر لے گا کیوں کیونکہ اس کو خود سے پتا ہے کہ یہ outlier ہے اس کو اٹھا کے اس نے ویسے سائٹ پہ لگا دیں صحیح ہو گیا اور اس کا ایک اور function یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ اسے use کریں you can also detect outliers using this clustering algorithm so that's another technique اور یہ start میں زاری بات ہے k means کی طرح اس سے cluster بتانے کی منہ ضرورت ایک بنے گا وہ complete ہوگا پھر دوسرا بنے گا پھر complete ہوگا پھر تیسرا بنے گا اگر تیسرے کے بعد کوئی point ہی نہ بچا تو اگلا cluster نہیں بنے گا it means کہ density کی base پہ پہلا بن گیا دوسرا بن گیا تیسرا بن گیا اس کے آگے چوتھے کی طرف چلنے کی ضرورت ہی نہیں ٹھیک ہے اب جو چیز میں نے آپ کو پہلے بتائی اس کے کچھ disadvantages بھی ہیں وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو center میں point آ گیا تھا وہ دوسرے cluster کا ہوتا لیکن وہ اسے assign ہو گیا پہلے کو based on the sequential order تو وہ کبھی کبھی غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ sequential order کی وجہ سے ہمارا جو point دوسرے cluster سے belong کرتا تھا وہ پہلے میں آ جاتا ہے so that's an disadvantage and it has trouble finding clusters of varying density اگر ایک cluster کی density vary کر رہی ہے from point A to B مطلب density جو ہے اس کی different way میں جا رہی ہے تو اس کو ان clusters کو یہ define نہیں کر سکتا یعنی کہ وہ cluster same ہے لیکن density vary کر رہی ہے تو ان clusters کو یہ define نہیں کر سکتا ٹھیک ہے it is sensitive to parameters and it is not always easy to choose an appropriate value for E and minimum points یعنی کہ epsilon and minimum points کو value find out کرنا easy نہیں ہوتا اس کے لئے epsilon اور value آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ کیا ہوتی ہیں and we know کہ epsilon اور minimum points ہمارے لئے دو main points ہیں اس کو سمجھنے کے لئے اور ہمیں پھر تین جو اور examples میں نے آپ کو دیکھے core point اور border point اور outlets ان تینوں کی سمجھ ہونی چاہیے یعنی کہ outlets وہ ہے جس میں کوئی point نہیں آتا core point وہ ہے جہاں پہ جن کے radius کے اندر minimum تین points ہوں جو ہمارا distance ہم نے define کیا ہوتا ہے لوگ دو بھی رکھ دیتے ہیں اکثر اوقات اور اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ دو ہی best point number ہے ایسا نہیں ہوتا we need to define that number تو جو border point ہوتے ہیں وہ وہ والے point ہوتے ہیں جن میں minimum تین نہیں ہوتے اس سے کم ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ border points ہوتے ہیں لیکن اس میں core point ضرور آ جاتے ہیں جیسے outlets میں کوئی نہیں نہ آ رہا border point میں minimum number سے کم points آتے ہیں اسی وجہ سے تو نے border بولا جاتا ہے کہ یہاں پہ ختم اوکے تو یہ کچھ اس کی چیزیں تھیں جس کی base پہ theoretical چیز جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ DB scan کس طریقے سے کام کرتا ہے by the way ایک چیز آپ کو بتا دوں جو آپ کو پہلے بھی بتائی گئی تھی euclidean distance کے بارے میں for locating data points in space کیونکہ یہ special algorithm ہے space کی base پہ چلتا ہے تو کیسے آپ space کے اندر 2D space کے اندر کیسے آپ distance find out کر سکتے ہیں euclidean distance کی base پہ اس کے علاوہ اور بھی parameters ہیں جیسے grade circle distance یا geographical data کے لیے different ہو جاتا ہے کام but euclidean distance can be a nice idea to find the distance between two points it is also it also needs to scan through the entire data set once whereas in the algorithm we have to do it multiple times اب اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس چیز کا اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میرے پاس data points بہت زیادہ ہوں اور cluster بھی بہت زیادہ ہوں تو کیا یہ algorithm computationally efficient ہے یا نہیں یعنی کہ high dimensional data پہ اور اگر میرے پاس data points کا جو variables ہیں وہ بھی زیادہ ہوں اور samples numbers بھی زیادہ ہوں efficient ہوگا یا نہیں ہوگا بی ایم ایم نہیں جی ایم ایم تو use کریں گے but for now اگر ہمارے پاس high dimension data ہے کیا ہم اسے use کر سکتے ہیں easily reasons بھی بتائیے گا ساتھ میں موسیقی ایک ہی reason آئی ہے ابھی باقیوں نے ایسے کہہ دیا تھا جتنے پوائنٹ زیادہ ہوں گے بھی کر رہے ہیں بیچ میں اگر اس پہ غور کیا جائے ایک ہی لائن میں جتنے پوائنٹس آ رہے ہیں آپ تیسرے کو لے رہے ہیں نا دوبارہ سے دائرہ بنانے کے لیے سمجھ رہے ہیں بات کہ ایک ایک کر رہے ہیں تو وہ جار یہ چیز لیکن اگر وہ زیادہ close جا تو وہ اس کو skip بھی کر سکتے ہیں so the other thing is کہ یہاں پہ clustering جو ہے وہ زیادہ strong ہوں گی as compared to k means reason کیا ہے کہ یہ density بیٹس چیزیں دیکھ رہے ہیں density بیسٹ کیا چیز ہے کہ ایک cluster کو بنا کے اگلے کی طرف چلے گا کہ یہ بن گیا اب ٹھیک ہے اگلے کی طرف چلے سو اس کی accuracy زیادہ ہوگی یہ نہیں ہوگا کہ centroid بنا کے پھر بعد میں clusters کی طرف لے گیا ہے so it is efficient on the data set type جہاں پہ آپ کے پاس closely packed data یعنی کہ normalize data basically ٹھیک ہے outliers کو بھی remove کر سکتا ہے اس کا مطلب آپ کا جو data outlier کے ساتھ اس کو بھی اچھے طریقے سے deal کر لے گا اب اگلی چیز آتی ہے کہ یہاں پہ آپ کا data جو ہے sequential ہے تو یہ بڑے data set پہ کیسے اچھا کام کرتا اس کی reason یہ ہے کہ یہ ایک طرف سے start کرتا ہے sequential کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹے data سے start کر لے گا کسی بھی ایک سائٹ سے dense area سے start کر سکتا ہے arbitrary points سے اور وہاں سے آگے جاتا جائے گا اگر اس کے پاس پاس points زیادہ ہوئے اور آپ کا number of distance جو ہے وہ بھی مطلب تھوڑے سے points آپ زیادہ رکھتے ہیں تو it can be efficient so it depends on two hyper parameters epsilon اور second آپ کا number of minimum points یہ دو چیزیں اگر آپ نے اچھے طریقے سے define کی ہوں گی تو it can be efficient اگر یہ دونوں چیزیں غلط define ہیں یا بہت چھوٹی رکھ لی ہیں یا آپ نے بہت زیادہ رکھ لی ہیں so it can be different in different results اچھا اب ecclidean distance کی میں نے آپ کو بات بتا دی اس کے calculation easy کوئی بہت بڑی science نہیں ہے اس میں computationally expensive اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ ایک point ایک ہی دفعہ consider کیا جاتے بار بار نہیں consider کیا جاتے اور نہ ہی آپ center والا point بار بار چیک کر رہے ہیں کہ کہ کہاں پہ set ہوگا like centroid in so it's fine اب یہاں پہ اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے basically آپ وہی چیز کے standard scalar لگا کے data کو scale کر لیتے ہیں اگر آپ scale نہیں کرتے تو data کا مسئلہ ہوگا آپ کے پاس efficient نہیں ہوگا algorithm ٹھیک ہے کیوں کیونکہ وہ دور ہیتنے ہونے تو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے cluster میں آ جائیں so it's always better to scale the data when you are using db scan تاکہ وہ ایک دوسرے کے آس پاس آ جائیں اور ہم data کا epsilon خود سے define کر سکیں minimum number of samples اور epsilon کی value اور یہ کیسے find out کی جاتی ہے ابھی کے لیے یہ دیکھیں کہ اس طریقے سے آپ اس کی epsilon کی value دیتے ہیں پھر آپ x scaled پہ جیسے ہم پچھلے clusters میں الیدہ سے label کا column add کرتے تھے وہ نہیں کر رہے یہ پہ color اس کی base پہ دیئے سمپلی تو کچھ اس طریقے سے آپ بن جاتے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک cluster یہاں پہ بن ہے باقی ہمارے پاس دوسرا cluster یہاں پہ یلو والا بن آرہی ہے نا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو purple color ہے یہ cluster ہے نہیں کیونکہ یہ تو ویسے اتنا پھیلا ہوا اس کا مطلب these are outliers اب ایک اور بات یاد رکھیں دیکھنے کو یہ noise لگ رہا ہے لیکن یہ والے point is cluster میں نہیں ہونا چاہیے تھا یہ بھی ہونا چاہیے تھا یہ بھی ہونا چاہیے تھا اس plot کی base پہ ایسے یہ تو یہ کیوں نہیں ہے اور کیوں یہ noise کی شکل میں آیا اس کے پیچھے اس distance کا role ہے اور یہ number of minimum points کا role ہے یہ distance جیسے آپ بڑھائیں گے probability ہے کہ یہ points اندر اس کے آنے لگ جائے سو you have to play with this number اب اگر میں اس کو 1.2 کر دیتا ہوں تو آپ چیک کریں ختم ہو گیا noise مطلب وہ distance ہی ساری game ہے میں اس کو کر دیتا ہوں 2.5 لو جی وہ ایک مثال یاد ہے میں بڑی اچھی مثال دینے لگا سائنس دان بن گیا پہلے دن اس کو اس آئنمنٹ ملی کہ افتاری کا ٹائم ہے تم نے چیک کرنا ہے کہ پکوڑے والا پکوڑے کیسے نکالتے اور تم نے اس کو ہائیپوتس دینا تو وہاں پہ کہتا پکوڑے والا پکوڑے نکال رہا اس کو کہتا آن بھی تمہیں سمجھ آگی یا آپ کہتا ہاں کہتا ٹھیک ہے کہتا میں ذرا گھر جا رہا آف تاری کہنے تم پکوڑے پیچھے سارے ویسن سارے آلو کو پکوڑا بنا میں کامیاب ہو گیا یہ وہی چیز ہے پکوڑے چھوٹے چھوٹے بنانے کی بجائے جو کلسٹر بنانے کی بجائے پورے بیسن کو ایک ہی کڑائی میں ڈال کے ایک ہی بڑا پکوڑا بنا لیا کہ بعد میں کٹ لیں گے پکوڑے تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں یا آپ پوری ایک ٹککی کا بڑا سارا پین کے ایک بنانے اور اس کو کٹ دو اب آپ کہہ رہے ہوں گے یہ خوبصورت لگ رہا ہے اس کو رکھو لیکن ہمارا مقصد جاتا رہے گا یہ ہی رول ہے ان چیزوں کے اندر how to find the number of samples minimum اور کیسے distance آپ نے دینا ہے یہ ٹھیک ہے سمجھا کی بات کی اب second game یہ ہے یہ اگر میں اس کو دو کر دوں game تو پلٹ کی ساری تو یوزیلی لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو جو number of minimum samples ہے وہ دو رکھنے چاہیے غلط کہتے ہیں وہ cluster دو چیزوں کا نہیں بنتا وہ pair ہوتا ہے یا couple ہوتا ہے clusters mean کم از کم تین یا چار یا پانچ سے زیادہ چیزیں یہ تین رکھی ہیں still it's not good چار پہ جاتا ہوں اب کچھ ٹھیک ہے اب اس کو میں کرتا ہوں پانچ سمجھ رہے بات کو یہ میں بنا دیا اب ایک اور game آپ چلا سکتے ہیں کہ آپ جہاں پہ لیبلز ہیں نا ان لیبلز کو assign کر دیں to every sample rows اور جہاں پہ یہ لیبل نہیں ہوں گے وہ کیا ہوگا بیسکلی وہ آپ کا ثرڈ چیز ہو جائے یعنی کہ core points ہو گے اور اس کے اندر وہ cluster آ جائے گا and then you can see these labels so outliers آپ اس طریقے سے نکال سکتے ہیں بیسکلی لیکن آپ ایک دوویدہ میں بھسے ہوئے پریشانی میں یہ ہے کہ یہ نمبر کیسے set کرنا ہے اور یہ پریشانی ہے db scan we'll see that now db scan اور optics میں کیا فرق ہے اس کو پڑھنے سے پہلے میں directly نیچے جاتا ہوں پہلے آپ کو یہ دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ hyper parameter db scan کے set کر سکتے نیر اس neighbor کا الگوریتم پہلا use کریں گے اور k distance plot بنائیں گے this is one of the plots which you can draw اور اس کی base پہ جہاں پہ کون ہی آتی ہے وہ نمبر آپ select کر لیتے ہیں we will see that اس کو k distance graph بھی بولتے ہیں یہ بہت useful tool ہے to determine the appropriate value یا optimum value define کرنے کے لیے کس چیز کی epsilon کی epsilon کی value کو define کرنے کے لیے you can use this method اور db scan کے اندر اس کا کیا مقصد کیا ہے ہم نے k distance plot کرنے کس چیز کا the distance to the k nearest neighbor میں آپ کو بتاتا ہوں theory کیا ہے اس کے پیچھے ہم نے distance find out کرنے کس چیز کا یہ point ہے اس کے nearest neighbor distance کتنا ہے پھر اس سے آگے اس کے nearest neighbor distance کتنا ہے اب اس سے nearest پہلے کا یہ ہے دوسرے کا یہ ہے تیسرے کا یہ چوتھے So this is how we define nearest neighbor distance Euclidean distance کی base پہ کسی distance کی base پہ اور اس distance کو plot کرتے ہیں ہم ہر neighbor کے distance کو اور اس میں وہ distance select کریں جو آپ کو ایک elbow point دے رہا ہوگا y coordinate کی base ٹھیک ہے we will see that now in a minute تو standard scale RS ہی بہن ہے iris کا data set لیا ان چاروں کی base پہ ہم نے فیچر لگ لیے scale کر لیا data nearest neighbor ہم نے 5 بتا دی لوگ دو بھی رکھتے ہیں یہ value ٹھیک ہے تین بھی رکھتے ہیں تو اس کو fit کیا feature پہ nearest neighbors کو and then you will find nearest neighbor کا indices and distances based on this command کہ آپ کیا کرتے ہیں nearest neighbors کو یہاں پہ اس طریقے سے لگا کے اس کا nearest neighbor کا distance and indices found out کر لیتے ہیں then simply آپ draw کر لیتے ہیں points کو آپ نے sorted کر لیا according to the second nearest neighbor and then یہاں پہ second nearest neighbor کا distance آ رہے ہے تو basically جہاں پہ آپ کے پاس یہ line اس طرح elbow بنا رہی ہوگی وہ point آپ لے کے اس کا distance وہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ یہ distance آ رہا ہے for example یہاں پہ اگر میں دیکھوں تو probability 0.4 5 6 اس کے درمیان درمیان distance ہے میرا ٹھیک ہے this is just an example and this is how you can actually plot this ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس 0.47 exact distance آ رہا based on the elbow point ٹھیک ہے اور یہ بقاعدہ اس کو کوڈ بھی لکھا elbow index ہم نکال سکتے ہیں کہ کہ کھاں پہ خم کھا رہا ہے basically elbow اور کس طریقے سے define کھنے ٹھیک ہے یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے ایک side پہ second point distance لگانا اور دوسری side distance کی value لگانا ہے تو ہم نے سبھی کو دیکھنا ہے کہ کتنے points کا distance آ رہا ہے کہ ہم نے n neighbors جو ہیں ان کی base پہ value میرے پاس 0.4760 تھی لیکن یہاں پہ changes آنی start ہو گئی so if i use 5 neighbors 0.4760 something and so on یہاں پہ change ضرور آ رہی ہے لیکن basically جو main point ہم نے لکھنے وہاں پہ نہیں آ رہی so اگر آپ 2 سے 3 سے 4 range میں رہتے ہیں so you are pretty fine with distance elbow method ٹھیک ہے تو اس کو 15 20 30 25 ایسے نہیں کرنا آپ نے بالکل minimum value جتنی آپ رکھ سکتے ہیں اتنی رکھ نہیں ٹھیک ہے اب خیر یہ میں آپ کو notebook بھی دوں گا اب صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ distance value آپ اس طریقے سے find out کر سکتے ہیں کوڈ بھی پتہ چل جائے گا اس کا مطلب کی ہے کہ distance find out کرتے ہیں اس کی application پہ ہے and this will make this model as an hybrid model as a hybrid model اور hybrid model کیا ہوتا ہے جہاں پہ دو models کو use کرتے ہیں ایک کو preprocessing میں کر لیتے ہیں use یا hyper parameter tuning کے اندر multiply کر دو 2 سے اور وہ number آپ minimum points کا اپنے پاس رکھ لو لیکن there are some other methods جو آپ کو silver score یا davis baldin یا آپ کے پاس جو klinski hard boss index یہ تین جو ہم نے index دیکھے تھے clustering کے ان کی base پہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ نے کون سا point لینا ہے تو بسی میں silver score کا دکھا دیتا ہوں تو یہ باقی بھی ایسی apply ہوں گے آپ نے وہ کام کرنا چاہرہ ٹھیک ہے اور at the end آپ نے ایک silver score کی جو خالی float document list وہ start کر دی نہیں اور منس ون سے آن دے دو اور سبی کا پھر silver score ہم نے چیک کیا اگر دو رکھتے ہیں تو ہمارے پاس cluster کا silver score کے آتا points کا silver score کے آتا ہے تین رکھتے ہیں تو کتنا 4 رکھتے ہیں تو کتنا 10 11 تک کتنا آرہ تو ہمارے پاس یہاں سے minimum points دو رکھے جہاں پہ سیلویٹ score زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ those points belongs to the correct circle یا correct cluster تو ہم وہ والا یہاں سے points select کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہاں پہ یہ 4 points ہے کی average آ رہی ہے سو اگر ہم 4 and 0.47 لگا کے دیکھیں اب اپنے والے الگوریتھم کے اندر سو لیٹس سی کیا ہوتا یہاں پہ 4 7 اور یہاں پہ 4 یہ آرہا ہے ہمارے پاس سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ بہتری اس میں نہیں آ سکتی based on two parameters ٹھیک ہو گیا تو clustering تو ہم نے کی ہے اس کے اوپر لیکن ہمارے پاس جو problems ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتائیں آپ اور ہمارے پاس جو method ہے کہ کس طریقے سے ہم find out کرتے ہیں number of points اور epsilon وہ بھی ہم نے دیکھے جن کو hyper parameter بھی بھولا جاتا ہے اب یہاں پہ میں اپنی سکرین کو تھوڑا سا stop کرتا ہوں بیکوز ایس بیٹر کہ ہم اس کو تھوڑی سی پریکٹس میں لے کے جائیں پھر آگے move کریں اور جو ہماری live stream ہے اسے بھی میں روک دیتا ہوں اگر تو آپ لوگوں نے یہ چیز پڑی ہوئی ہے میں ریکارڈنگ بھی روکتا ہوں نیکس لیکچر میں ریکارڈنگ باقی کرتے روکتا